آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے باب الایمان فی الطلاق شروع کیا تھا اور آپ کو میں نے بتلایا کہ ایمان جماح یمین کی اور یمین قسم کو کہتے ہیں لیکن فقہ کے اندر تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں وجہ یہ کہ جس طرح یمین یعنی قسم کسی بات پر اُبھارنے کے لیے یا کسی بات سے روکنے کے لیے کھائی جاتی ہے اسی طرح تعلیق بھی کسی بات پر اُبھارنے کے لیے یا کسی بات سے روکنے کے لیے کی جاتی ہے اور نیس جیسے قسم کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا اسی طرح تعلیق کے اندر بھی رجوع نہیں ہو سکتا تو لہذا فقہ کے اندر تعلیق کو بھی یمین کہتے ہیں بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو ذابطہ بتلایا کہ عند الاحناف تعلیق کے لئے ضروری ہے کہ تعلیق کرنے والا مالک ہو یا اپنی ملکیت کی طرف اس کی نسبت کرے مثلا خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو دیکھو یہاں خاوند ان طلاقوں کا مالک ہے تو تعلیق کے وقت یا مالک ہونا چاہیے یا ملکیت کی طرف نسبت ہونی چاہیے دوسری صورت جس میں ملکیت کی طرف نسبت ہو چاہے بے شک مالک نہ ہو جیسے کوئی شخص کسی اجنبیہ عورت سے کہتا ہے اِن تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ تَعْلِقٌ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے اب اس عورت کی طلاقوں کا مالک یہ شخص نہیں ہے لیکن یہ اپنی ملکیت کی طرف نسبت کر رہا ہے اور آپ نے پڑھا تھا کہ ملکیت کی طرف نسبت کی جائے یا سبب ملکیت کی طرف نسبت کی جائے دونوں کا ایک ہی حکم ہے مثلا ایک شخص باندی سے کہتا ہے اِن مَلَكْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّتُن تو دیکھو ملکیت کی طرف نسبت کی یا سبب ملکیت کی طرف نسبت کی اِنِشْتَرَائِتُكِ فَأَنْتِ حُرَّتُن کیونکہ خریدنا کیا ہے سبب ملک ہے تو یہاں پر بھی دیکھو اس شخص کا اس عورت سے نکاح نہیں ہے اور اس سے کہتا ہے اِن تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّتُن تو وہ نسبت کر رہا ہے کس کی طرف سبب ملک کی طرف نکاح کرے گا تو وہ طلاقوں کا مالک بن جائے گا تو پھر اس وقت طلاق کا واقع کرنا ٹھیک ہو جائے گا تو یہ قید ضروری ہے بھئی کہ تعلیق کرنے والا مالک ہو یا ملکیت کی طرف نسبت کرے وجہ یہ کہ جزا جو ہے جزا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہو یعنی اس کے ہونے کا یقین ہو جب اس کے ہونے کا یقین ہوگا تو پھر ہی وہ جزا ڈرانے والی بن جائے گی اور اس کے خوف سے وہ شخص جو ہے اس فیل سے رک جائے گا اور یمین کا لغوی معنی بھی قوت کے ہے بھئی تو دیکھو جزا جب ڈرانے والی ہے معلوم ہو اس کے اندر قوت ہے تو لہذا جزا کو ظاہر ہونا چاہیے یعنی اس کے ہونے کا یقین ہونا چاہیے اور جزا کا ظاہر ہونا انہی دو صورتوں میں ہوگا کہ وہ یا تو مالک ہو یا ملکیت کی طرف نسبت کرے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے الفاظِ شرط کو ذکر فرمایا تھا کہ الفاظِ شرط ان اِزَا اِزَامَا کُلُّن کُلَّمَا مَتَا اور مَتَامَا ہے بھئی اور بتلایا تھا کہ یہ شرط جو ہے یہ مشتق ہے شرط سے اور شرط کے معنی ہے علامت اسی طرح یہ الفاظ یہ بھی فعل پر داخل ہوتے ہیں تو اس فعل کا وجود وہ علامت ہوتی ہے حانس ہونے کی کہ جب بھی یہ فعل پایا جائے گا یہ شخص حانس ہو جائے گا اور پھر بتلایا تھا کہ یہ جو یمین ہے یہ تقرار اور عموم کا تقاضہ نہیں کرتی لہذا ایک مرتبہ بھی وہ شرط پائی گئی تو یمین کھل جائے گی اس لیے کیونکہ یمین نام ہے شرط اور جزا کا تو اگر شرط ختم ہو گئی اور پوری ہو گئی تب بھی یمین ختم اور اگر جزا ختم ہوئی تو تب بھی یمین ختم ہو جائے گی بقائے یمین کے لیے ضروری ہے کہ شرط بھی پائی جائے اور جزا بھی پائی جائے تو لہذا جب ایک مرتبہ شرط والا فعل پایا گیا تو شرط پوری ہو گئی جب شرط پوری ہوئی شرط کا وجود ختم اور جب شرط ختم تو یمین بھی ختم کیونکہ یمین تو شرط اور جزا کا نام تھا بھئی البتہ ان الفاظ شرط میں سے جو کل ماں ہے وہ تقرار کا تقاضہ کرتا ہے وہ تقرار افعال پر دلالت کرتا ہے لہذا اگر خاون اپنی بیوی سے کہے گا کل ماں دخلتی دارا فانتی طالقن تو جب بھی اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو وہ عورت جتنی مرتبہ جائے گی طلاق واقع ہوتی چلے جائے گی یہاں تک کہ تینوں طلاقیں پوری ہو جائیں تو پھر وہاں طلاق مغلزہ ہو جائے گی اور پھر اس خاون پر یہ عورت حرام ہو جائے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ تعلیق کے بعد اگر ملکیت زائل ہو جائے تو اس سے بھی تعلیق باطل نہیں ہوتی کیونکہ تعلیق دراصل اس شخص کے ذمہ میں باقی ہے کیا ہے اس شخص کے ذمہ میں باقی ہے لہذا تعلیق اس نے کر دی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے اور پھر بعد میں یہ طلاق تو معلق ہے اور خاون نے ایک اور الگ طلاق بائن بیوی کو دے دی طلاق بائن دے دی بعد میں پھر خاون نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو وہ تعلیق ابھی بھی موجود ہے وہ عورت ابھی تک اس گھر میں نہیں گئی تو تعلیق موجود ہے لہذا اب وہ عورت اس گھر کے اندر جائے گی تو اب تعلیق واقع ہو جائے گی ایک طلاق تو خاون پہلے ہی دے چکا تھا اور دوسری یہ اب تعلیق والی بھی واقع ہو گئی تو اب خاون کے پاس زندگی بھر صرف ایک طلاق کا ہی اختیار ہے تو دیکھو ملکیت ختم ہونے کے باوجود تعلیق ختم نہیں ہوئی تعلیق اسی طرح برقرار تھی اور اگر خاون نے ایک طلاق معلق کر دی کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو یہ طلاق معلق ہے اور خاون نے طلاق بائن دے دی تو یہ عورت خاون سے جدا ہو گئی اور پھر اس نے عدد بھی پوری کر لی عدد پوری کرنے کے بعد اب نکاح پوری طرح ٹوٹ چکا ہے اب اس کے بعد عورت اس گھر کے اندر جاتی ہے تو شرط پوری ہو گئی جب شرط پوری ہوئی تو یمین کھل گئی البتہ طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ اس وقت یہ عورت طلاق کا محل ہی نہیں ہے اس کا تو نکاح ٹوٹ چکا ہے اور پھر اس کے بعد اسی شخص سے اس عورت نے دوبارہ نکاح کر لیا تو اب اس گھر کے اندر جائے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یمین کھل چکی ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر شرط کے بارے میں اختلاف آیا خاون اور بیوی کے درمیان تو خاون کے قول کی تصدیق کی جائے گی اور بیوی کے ذمہ بیانہ ہوگی کیونکہ بیوی طلاق کا دعویٰ کر رہی ہے کہ طلاق ہو چکی ہے وہ شرط پائی گئی تھی اور خاون اس کا منکر ہے اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے اور اگر شرط ایسی ہے کہ جس کا پتہ صرف عورت ہی سے چل سکتا ہے تو اس صورت میں اگر عورت خبر دیتی ہے شرط کی وجود کی تو پھر اس کی اپنی ذات کے بارے میں تو اس کے قول کو قبول کیا جائے گا لیکن غیر کے بارے میں اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ غیر کے اندر حقیقت شیعہ کو دیکھا جائے گا غیر کے بارے میں حقیقتاً اس شیعہ کا وجود ضروری ہے وہ جو شرط ہے حقیقتاً اس کا وجود ضروری ہے اور اگر اس کا پتہ نہیں چل سکتا تو پھر جزا بھی واقعے نہیں ہوگی اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ خامن نے اپنی بیوی سے کہا جبکہ بیوی حاملہ ہے کہ اگر تُو نے لڑکے کو جنم دیا تو تجھے ایک طلاق ہے اور اگر تُو نے لڑکی کو جنم دیا تو تجھے دو طلاقیں ہیں اور عورت نے ایک لڑکے اور لڑکی دونوں کو جنم دیا اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے پہلا کونسا ہے اگر پہلے بچے کا پتہ ہو کہ وہ لڑکا ہے پھر تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر پہلے بچے کا پتہ ہو کہ یہ لڑکی ہے تو پھر اس صورت میں دو طلاقیں واقع ہوں گی لیکن یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے لہذا اس صورت میں قضاءً ایک طلاق کا فیصلہ کیا جائے گا البتہ اختیاط اس میں ہے کہ خوابن دو طلاقیں ہی سمجھے کہ دو طلاقیں ہو چکی ہیں وجہ یہ کہ اگر لڑکا پہلے ہوگا تو ایک طلاق ہو جائے گی اور جیسے ہی لڑکا پیدا ہوا ایک طلاق ہو گئی ابھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی تو عورت حاملہ ہے اور اس پر ایک طلاق آ گئی تو حاملہ پر طلاق واقع ہوئی اور حاملہ کے عدت بسعی حمل ہے لہذا جیسے ہی اب لڑکی پیدا ہوگی ساتھ ہی عورت کی عدت پوری ہو جائے گی لہذا وہ جو خوابن نے لڑکی کی پیدائش پر دو طلاقیں معلق کی تھیں وہ والی واقع نہیں ہوں گی اس لیے کیونکہ اس وقت عدت پوری ہو رہی ہے اور عدت جب پوری ہو رہی ہے تو طلاق واقع نہیں ہو سکتی تو لہذا لڑکا پہلے ہوا تو ایک طلاق یقینی ہے لہذا ایک ہو گئی اور لڑکی کے پیدا ہوتے ہی عدت بھی پوری ہو گئی عورت بائنہ ہو گئی لیکن اگر یہ فرض کیا جائے کہ لڑکی پہلے پیدا ہوئی ہے تو لڑکی کے پیدا ہوتے ہی دو طلاقیں ہو گئیں اور ابھی لڑکا پیدا نہیں ہوا تو عورت حاملہ ہے تو حاملہ کو دو طلاقیں پڑ گئیں اور حاملہ کے عدت تو وضع حمل ہے تو جیسے ہی لڑکا پیدا ہوگا عورت کی عدت پوری ہو جائے گی لہذا اب وہ جو ایک طلاق جو لڑکے کی پیدائش سے معلق تھی وہ واقع نہیں ہوگی تو لہذا اگر لڑکے کو پہلے فرض کیا جائے تو ایک طلاق بنتی ہے لڑکی کو پہلے فرض کیا جائے تو دو طلاقیں بنتی ہیں تو ایک کا تو وجود یقینی ہو گیا لڑکی کی صورت میں دو آ رہی ہیں ان دو میں بھی ایک تو داخل ہے تو ایک طلاق کا ہونا تو یقینی ہے اور دوسری طلاق کے ہونے میں شک آ گیا اور شک کی وجہ سے طلاق کو واقع قرار نہیں دیا جا سکتا لہذا قاضی ایک ہی کا فیصلہ کرے گا لیکن احتیاط اس میں ہے کہ خاوند دو ہی سمجھے اور اب اگر خاوند دوبارہ اس عورت سے نگاہ کر لیتا ہے تو خاوند اب یہی سمجھے کہ مجھے تمام زندگی ایک ہی طلاق کا حق ہے بھئی اور پھر آخر میں صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر خاوند نے دو چیزوں کی شرط لگا دی اور ان کے ساتھ طلاق کو معلق کر دیا خاوند بیوی سے کہتا ہے کہ اگر تُو نے ابو عمر اور ابو یوسف سے بات کی تو تجھے طلاق ہے تو یاد رکھو ہمارے نزدیک دوسری چیز کا ملکیت کے اندر ہونا ضروری ہے پہلی چیز کا ملکیت میں ہونا ضروری نہیں کیونکہ اس طلاق کو معلق کیا ہے دو چیزوں سے اور دونوں سے جب بات پائی جائے گی تو پھر ہی طلاق واقع ہوگی اور دونوں سے بات کب ہوگی جب دوسرے سے بات کر لے پہلے سے تو کر لی ابھی بھی طلاق واقع نہیں دوسرے سے جب بات کرے گی تو دونوں سے بات ہوگئی لہذا طلاق واقع ہو جائے گی معلوم ہوا دوسرے سے بات کرتے ہوئے طلاق واقع ہوگی اور اس وقت ملکیت ضروری ہے پہلے کے ساتھ بات کرتے ہوئے چاہے ملکیت ہو چاہے ملکیت نہ ہو جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب دو چیزوں کے ساتھ طلاق معلق کی ہے تو دونوں چیزوں کا ملکیت کے اندر ہونا ضروری ہے یہ دونوں شائع واحد کے اندر ہیں وہ اول کو قیاس کرتے ہیں ثانی پر کہ جیسے ثانی کے اندر ملکیت ضروری ہے اسی طرح اول جو ہے اس کے ساتھ بھی تو طلاق کو معلق کیا ہے لہذا اس کا بھی ملکیت میں ہونا ضروری ہے بھئی جبکہ ہم جواب دیتے ہیں کہ دوسری چیز کا اعتبار ہوگا دوسرے شخص سے جب بات کرے گی تو تب طلاق واقع ہوگی بھئی اس لیے کیونکہ یہ تعلیق کا تو صحیح ہونا یہ تو متقلم کی اہلیت سے ہوتا ہے تعلیق کیا ہوتی ہے کلام کرنے والے کے ذمہ میں باقی رہتی ہے لہذا اس میں اہلیت ہونی چاہیے وہ عاقل بالک ہونا چاہیے مجنون اور بچہ نہیں ہونا چاہیے بھئی کیونکہ مجنون اور بچے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں تو عاقل اور بالک ہو جس کے قول کا اعتبار ہو وہ جب تعلیق کرے گا تو وہ تعلیق اس شخص کے ذمہ میں آ جائے گی لیکن ہم ملکیت کی بھی شرط لگاتے ہیں ملکیت کی بھی شرط لگاتے ہیں تاکہ جزا غالب الوجود ہو جائے جزا کے ہونے کا یقین ہو جائے کس طرح کہ اس وقت مالک ہے تو استصحاب حال سے یقینا جب جزا واقع ہوگی اس وقت بھی مالک ہوگا بھئی استصحاب حال کسے کہتے ہیں ابقاؤ ماکانا علا ماکانا ایک چیز جس حالت پر ہے اسی پر برقرار رکھنا یعنی وہی حکم دے دینا جو اس کا ماضی میں تھا ماضی میں جو حکم تھا وہی حکام حال کے اندر بھی دے دینا اس کو کہتے ہیں استصحاب حال بھئی تو ہم شرط لگاتے ہیں کہ تعلیق کرتے ہوئے مالک ہونا چاہیے تاکہ جزا کے واقع ہونے کا یقین ہو اور اس جزا مانع بنے اس فعل کے کرنے سے تو لہذا یمین صحیح ہو جائے گی اور جب شرط پوری ہو اس وقت بھی ملکیت ضروری ہے تاکہ جزا واقع ہو سکے کیونکہ اگر اس وقت ملکیت نہیں ہے تو محل نہ ہونے کی وجہ سے جزا لغو ہو جائے گی بھئی تو لہذا تعلیق اور وجود شرط کے درمیان یہ بقائی امین کا زمانہ ہے اور بقائی امین کے اندر ملکیت ضروری نہیں ہے اس لئے کیونکہ تعلیق جو ہے وہ شخص کے ذمہ میں ہے بھئی اور وہ شخص تو موجود ہے تو تعلیق بھی موجود ہے بھئی تو لہذا جب شرط پوری ہوگی اس وقت ملکیت کا ہونا ضروری ہے اور شرط تو پوری ہو رہی ہے جب دوسرے شخص سے وہ عورت بات کرے گی تو اس وقت ملکیت کا ہونا ضروری ہے جبکہ پہلے کے وقت ملکیت کا ہونا ضروری نہیں ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِن قَالَ لَهَا اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا فَتَلَّقَهَا سِنْتَيْنِ وَتَزَوَّجَتْ زَوْجَنْ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا سُمَّ عَادَتْ إِلَى الْاَوَّلِ فَدَخَلَتِ الدَّارَ تُلِّقَتْ سَلَاسًا عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ بھئی اس مسئلے سے پہلے ایک دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں یاد رکھو جب ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے پھر وہ عورت بعد میں کسی اور شخص سے نکاح کر لیتی ہے پھر وہ شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر یہ پہلا خاون دوبارہ اس عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس صورت میں یاد رکھو شیخین رحیمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ جو دوسرا خاون درمیان میں آ گیا اس نے پہلے خاون کی تمام طلاقوں کو گھرا دیا اور پہلا خاون اب جب دوبارہ نکاح کرے گا تو دوبارہ تین طلاقوں کا مالک بن جائے گا پہلی مرتبہ چاہے اس نے ایک طلاق دی تھی اور دو باقی تھی لیکن درمیان میں دوسرا خاون آیا تو اس نے وہ ایک بھی گھرا دی اب جب یہ پہلا خاون دوبارہ نکاح کرے گا تو تین ہی طلاقوں کا مالک ہوگا تو پہلے خاون نے چاہے پہلے ایک طلاق دی تھی یا دو دین تھی یا تین دین تھی درمیان میں جب دوسرا خاون آیا اس نے کیا کیا ان سب کو گھرا دیا اور جب پہلا خاون دوبارہ اس عورت سے نکاح کرے گا تو دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرا خاون ہے یہ پہلے خاون کی تین طلاقوں کو تو گھرا دیتا ہے لیکن تین سے کم ہو تو ان کو نہیں گھراتا اگر پہلے خاون نے تین طلاقیں دین تھی تو یہ دوسرا خاون ان تین کو گھرا دے گا اور پہلا خاون جب اس سے دوبارہ نکاح کرے گا تو دوبارہ تین کا مالک ہو جائے گا لیکن اگر پہلے خاون نے پہلے ایک یا دو طلاقیں دین تھی تو یہ دوسرا خاون ان ایک یا دو کو نہیں گرائے گا اب جب پہلا خاون دوبارہ نکاح کرے گا تو وہ مابقیہ طلاقوں کا مالک ہوگا اگر پہلے ایک دی تھی تو اب یہ دو کا مالک ہے تمام عمر اور اگر پہلے اس نے دو دی تھی تو اب یہ ایک طلاق کا مالک ہے تمام عمر تو دوسرا خاون پہلے خاون کی تین طلاقوں کو تو بل اتفاق گرا دیتا ہے ہمارے تمام عیمہ کے نزدیک اگر پہلے خاون نے تین طلاقیں دی تھی اور پھر دوسرا خاون بیچ میں آیا تو وہ تینوں گر گئیں اب جب دوبارہ یہ عورت پہلے خاون کے پاس آئے گی تو یہ دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا لیکن اگر پہلے خاون نے ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو پھر اختلاف ہے شیخین کا اور امام زفر اور امام محمد کا شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا خاون پہلے خاون کی ایک یا دو طلاقوں کو بھی گرا دے گا اور اب یہ پہلے خاون کے پاس آئے گی تو وہ دوبارہ تین طلاقوں کا مالک ہوگا جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا خاون پہلے خاون کی ایک یا دو طلاقوں کو یعنی تین سے جو کم طلاقیں ہیں ان کو ساقط نہیں کرتا ان کو گراتا نہیں تو اب اگر دوبارہ پہلے خاون کے پاس آئے گی تو وہ صرف ما بقیہ طلاقوں کا مالک ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب صورت مسئلہ یہ ہے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تین طلاقیں ہیں دیکھو خاوند نے تینوں طلاقوں کو معلق کر دیا لیکن ابھی وہ عورت اس گھر میں نہیں گئی تھی وہ تین طلاقیں معلق ہیں اس سے پہلے ہی خاوند نے خاوند نے مثلا ایک یا دو طلاقیں اس عورت کو دے دی یعنی تین سے کم طلاقیں دی ہیں ایک یا دو اور پھر اس عورت نے عدد گزاری اور یہ بائنہ ہو گئی پھر اس نے کسی اور شخص سے نکاح کر لیا اس نے اس کے ساتھ صحبت بھی کی اور پھر اس شخص کا انتقال ہوا یا اس نے اس کو طلاق دے دی اب پھر یہ عورت پہلے خاوند کے پاس آگئی اس نے اسے نکاح کر لیا تو پہلے اس خاوند نے کتنی طلاقیں دی تھیں ایک یا دو لیکن درمیان میں دوسرا خاوند آ گیا اور شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک دوسرا خاوند پہلے خاوند کی تمام طلاقوں کو گرا دیتا ہے چاہے ایک ہو دو ہو یا تین ہو لہذا اب یہ خاوند پھر تین طلاقوں کا مالک بن گیا جبکہ امام زفر اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اب مابقیہ طلاقوں کا مالک ہے اور ابھی بھی وہ تعلیق موجود ہے کیونکہ وہ عورت ابھی تک اس گھر میں نہیں گئی تو اب اگر اس گھر میں جائے گی تو شیخین فرماتے ہیں کہ اب یہ خاوند تین طلاقوں کا مالک ہے لہذا اب عورت گھر میں جائے گی تو پھر تین پوری واقع ہو جائیں گی تین طلاقیں پوری واقع ہو جائیں گی اور حرمت مغلصہ آ جائے گی جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تعلیق موجود ہے یہ عورت جب اس گھر میں جائے گی تو جتنی طلاقوں کا خاوند مالک ہے اور خاوند کتنی طلاقوں کا مالک تھا ماں بقیہ کا لہذا وہ طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور تین پوری ہو گئیں لہذا اب پھر حرمت غلیظہ آ گئی تو دونوں فریقین کے نزدیک حرمت مغلصہ آئے گی البتہ اس گھر کے اندر جانے سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی صرف اس میں اختلاف ہے شیخین فرماتے ہیں تین کا مالک اب بن چکا ہے خاوند لہذا تینوں واقع ہو جائیں گی اور امام زفر اور امام محمد فرماتے ہیں کہ تین کا اب یہ مالک ہی نہیں ہے تو جو باقی بچی ہوئی ہیں وہ ہی واقع ہو جائیں گی اور اب تین پوری ہو گئیں حرمت مغلصہ آ گئی تو کہتے ہیں اور اگر خاوند نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئے تو تجھے تین طلاقیں ہیں تو پھر خاوند نے اس کو دو طلاقیں دے دیں وہ تین معلق ہیں اور دو اور دے دی خاوند نے وہ معلق اسی طرح ہیں تو خاوند نے دو طلاقیں دے دیں پھر اس عورت نے کسی اور خاوند سے نکاح کر لیا پھر یہ عورت لوٹ آئی پہلے خاوند کے پاس فدخلت الدارہ تو اب یہ عورت اس گھر میں داخل ہو گئی تل قد سلاسا عند ابی حنیف تو ابی یوسف رحمہم اللہ تو شیخین رحمہم اللہ کے نزدی کہ اب اس کو تین طلاقیں ہو جائیں گی کیونکہ اب خاوند پھر تین کا مالک تھا تو تینوں واقع ہو جائیں گی وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هِيَ تَالِقُمَّا بَقِيَ مِنَتْ تَلْقَاتِ اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کو وہ جو باقی طلاقیں ہیں وہ واقع ہو جائیں گی وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام زفر رحمہم اللہ کا بھی وَأَسْلُهُ اور اس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ اَنَّا زَوْجَ السَّانِيَ يَهْدِمُ مَا دُونَ السَّلَاسِ عِنْدَهُمَا کہ دوسرا خاون جو ہے وہ گرا دیتا ہے مَا دونَ السَّلَاسِ تین سے کم طلاقوں کو بھی عِندَهُمَا شَيْخَيْن رحمہم اللہ کے نزدیک تین سے کم طلاقیں ہوں ان کو بھی دوسرا خاون گرا دیتا ہے فَتَعُودُ عِلَيْهِ بِسَّلَاسِ تو یہ عورت لوٹ آئے گی پہلے خاون کے پاس تین طلاقوں کے ساتھ وَعِندَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَهْدِمُ مَا دُونَ السَّلَاسِ جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ کے نزدیک دوسرا خاون جو ہے تین سے کم جو طلاقیں ہیں ان کو نہیں گراتا فَتَعُودُ عِلَيْهِ بِمَا بَقِيَا لہذا یہ عورت لوٹ آئے گی پہلے خاون کے پاس مَا بَقِيَا طلاقوں کے ساتھ وَسَنُ بَيِّنُ مِن بَعْدُ انشاء اللَّهُ تَعَالَى اور عن قریب ہم اس کو بعد میں بیان کریں گے انشاء اللَّه تَعَالَى صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں ہم بعد میں اس مسئلے کی تفصیل بیان کریں گے آگے چل کر وہ بتلائیں گے بھئی آگے دیکھئے وَإِن قَالَ لَهَا اِن دَخَلْتِ دَارَفَانْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا اب پھر وہی صورت ہے خاون نے بیوی سے کہا اِن دَخَلْتِ دَارَفَانْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا اگر تو اس گھر میں گئی تو تُجھے تین طلاقیں ہیں خاون نے تینوں طلاقوں کو معلق کر دیا ہے اور وہ معلق طلاقیں اسی طرح ہیں اسی دوران خاون نے تین منجز طلاقیں دے دیں عورت کو تین منجز طلاقیں دے دیں یعنی فوری واقع بھی کر دیں تو وہ تعلیق اسی طرح ہے اور خاون نے تین طلاقیں دے دیں جب تین طلاقیں دے دیں پھر اس عورت نے کسی اور خاون سے نکاح کیا اور بعد میں پھر لوٹائی پہلے خاون سے آ کر اس نے نکاح کیا ہے تو اس صورت میں اب وہ عورت اس گھر میں جائے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی بھئی سوال پیدا ہوتا ہے پچھلے مسئلے میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ تعلیق اسی طرح ہے اس گھر میں جائے گی تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس گھر میں جائے گی تو طلاق واقع نہیں تو جواب یہ کہ پچھلے مسئلے میں خاون نے پہلی مرتبہ صرف ایک یا دو طلاقیں دین تھیں اور خاون کل کتنی طلاقوں کا مالک ہوتا ہے تین کا مالک ہوتا ہے تو وہاں ابھی بھی ایک کا احتمال تھا ایک کا احتمال تھا کہ خاون دوبارہ اس عورت سے نکاح کر لیتا تو ایک طلاق کا مالک ہوتا تو وہاں پر وہ جو پرانی ملکیت تھی خاون کی وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی خاون کی ملکیت پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی اس نے صرف ایک یا دو طلاقیں دی تھی وہاں اس نے تین طلاقیں نہیں دی تھی جبکہ یہاں پر خاون تین طلاقیں دے رہا ہے جب خاون نے تین طلاقیں دے دی تو خاون تو مالک ہی تین کا تھا ملکیت ہی ختم ہو گئی خوابن کے پورے طور پر جب پورے طور پر ملکیت ختم ہو گئی اور اس نے تعلیق کیا کی ہوئی ہے اندخلت الدار فانتی طالقن سلاسا تو یہ فانتی طالقن سلاسا یہ جزا ہی ختم ہو گئی خوابن بھی کتنے کا مالک تھا تین کا اور اس نے اب تعلیق کے بعد کتنی طلاقیں دے دی ہیں تین ہی طلاقیں دے دی ہیں جب تین طلاقیں دے دی ہیں تو وہ ساری طلاقیں تو ختم ہو گئیں خوابن کی تو انتی تعلقن کا محل ہی باقی نہ رہا اب یہ ایک طلاق کس پر واقع ہوگی بھئی وہ جو تعلق کے اندر اس نے کہا تھا کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تین طلاقیں ہیں اب یہ تین طلاقیں کس پر واقع ہوں گی عورت کو تو تین طلاقیں اس نے پہلے ہی دے دیں پوری طرح ملکیت اس پر سے ختم کر دیں تو اب یہ یہاں پر جو جزا تھی اس کا محل ہی باقی نہ رہا جب جزا کا محل باقی نہ رہا تو جزا ختم ہو گئی اور جب جزا ختم ہو گئی تو یمین بھی ختم ہو گئی کیونکہ یمین کس چیز کا نام ہے شرط اور جزا کا شرط پوری ہو جائے تب بھی یمین ختم ہو جاتی ہے اور جزا ختم ہو جائے تب بھی یمین کھل جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی خوابن تین طلاقوں کا مالک تھا اس نے تعلق کی ہوئی تھی تعلق ٹھیک تھی لیکن جب اس نے تین طلاقیں دے دیں تو اب خاون کی ملکیت پورے طور پر اس عورت سے ختم ہو گئی تو وہ اب انتی طالقن کا محل ہی باقی نہ رہا تو وہ جزا لغو ہو گئی تو کہتے ہیں وَإِن طَالَ لَهَا اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا اور اگر خاون نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تُجھے تین طلاقیں ہیں تین طلاقوں کو معلق کر دیا سُمَّ قَالَ انْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا پھر خاون نے اس سے کہا تُجھے تین طلاقیں ہیں یعنی منجز طلاق واقع کر دی بھئی اسی وقت طلاق دے بھی دی تین طلاقیں دے دی فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ پھر اس عورت نے کسی اور خاون سے نگاہ کر لیا وَدَخَلَ بِحَا اور اس دوسرے خاون نے اسے صحبت کر لی سُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ پھر یہ عورت پہلے خاون کے پاس لوٹ آئی فَدَخَلَتِ الدَّارَ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی کیونکہ تعلیق اپنی جگہ پر ابھی بھی موجود ہے اور خاون نے پھر تین طلاقوں کا مالک ہے تو لہذا جیسے ہی عورت اس گھر میں جائے گی یہ ولی تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی تو کہتے ہیں وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں يَقَعُ السَّلَاسُ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی لِأَنَّ الْجَزَاءَ سَلَاسُمْ مُتْلَقٌ لِإِطْلَاقِ اللَّفْزِ اس لئے کیونکہ جزا جو ہے سَلَاسُمْ مُتْلَقٌ مُتْلَقْ تین طلاقیں ہیں لِإطْلَاقِ اللَّفْزِ لفظ کے مُتْلَقْ ہونے کی وجہ سے ہم نے تو کہا تھا کہ اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ تَعْلِقٌ سَلَاسًا یہ جو جزا ہے اس سے موجودہ ملکیت کی تین طلاقیں مراد ہیں جن کا خاون اس وقت مالک ہے جس وقت تعلیق کر رہا ہے توجہ ہے پھر سنو خاون نے بیوی سے کیا کہا تعلیق کس طرح کی تھی اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تین طلاقیں ہیں ہم کہتے ہیں یہ جو تین طلاقیں معلق کر رہا ہے یہ اسی ملکیت کی تین طلاقیں معلق کر رہا ہے اگلے زمانوں والی تین طلاقیں نہیں کہ ہو سکتا ہے یہ طلاقیں دے دے پھر وہ کسی اور خاون سے نکاح کر لے اور پھر یہ پہلے خاون کے پاس آئے اور یہ دوبارہ تین کا مالک بنے گا تو اگلی تین کا بھی احتمال تو ہے لیکن وہ صرف احتمال ہی ہے پتہ نہیں وہ ہوتا ہے تو اس نے جو کہا ہے یہ اس موجودہ ملکیت کی تین طلاقوں کو معلق کر رہا ہے کونسی ملکیت موجودہ ملکیت اور جب خاون نے اس تعلیق کے بعد پھر تینوں طلاقیں دے دیں تو موجودہ ملکیت تو بالکل ختم ہو گئی لہذا وہ یمین بھی کیا ہو گئی ختم ہو گئی پھر جب درمیان میں دوسرا خاون آیا اور پھر پہلے خاون نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو اب جو تین طلاقیں آئی ہیں یہ نئی ملکیت ہے اس تعلیق کا تعلق پچھلی ملکیت سے تھا اس ملکیت سے نہیں ہے اور پچھلی ملکیت تو پورے طور پر ختم ہو گئی تھی امام زفر فرماتے ہیں نہیں خاون نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ اس ملکیت کی تین طلاقیں خاون نے صرف اتنا کہا ہے اندخلت الدارا فانتی طالقن سلاسا تُرے تین طلاقیں ہیں تو یہ تین طلاقیں متلق ہیں اس میں یہ کہیں قید نہیں ہے کہ اسی ملکیت والی یہ متلق ہیں اور المطلق یہ جریعلا اطلاق ہی وقت نے اطلاق پر جاری ہوگا جن طلاقوں کا بھی خاون مالک ہوا شرط پائی گئی تو یہ طلاقیں واقع ہو جائیں گے اسی ملکیت کی تین طلاقوں کا ہونا ضروری نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لئن الجزاء سلاسن متلقن اس لئے کہ ان کے خاون نے جو جزاء ذکر کی ہے سلاسن متلقن جزاء کیا ذکر کی؟ فانتی طالقن سلاسن یہ جو جزاء ہے یہ جو جزاء ذکر کی ہے سلاسن متلقن وہ متلق تین طلاقیں ہیں لئے اطلاق اللفظ لفظ کے متلق ہونے کی وجہ سے وہاں کہیں یہ قید نہیں کہ اس ملکیت والی تین طلاقیں مراد ہیں وقد بقی احتمال وقوعیہ اور تحقیق ان تین طلاقوں کے واقع ہونے کا احتمال ابھی بھی باقی ہے وہ جو خاون نے تین معلق کی ہیں ان کے واقع ہونے کا احتمال ابھی بھی باقی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کسی اور خاون سے نکاح کرتی ہے پھر وہ طلاق دیتا ہے پھر پہلے خاون سے نکاح کر لیتی ہے تو اس صورت میں دیکھو وہ تین واقع ہو سکتی ہیں تو کہتے ہیں وقد بقی احتمال وقوعیہ اور یہ جو تین معلق طلاقیں ہیں ان کے واقع ہونے کا احتمال ابھی بھی باقی ہے فَيَا بَقَلْ يَمِينُ تم یمین باقی رہے گی ہمارے نزدیک تو یمین ہی ختم ہو گئی کیونکہ وہ ملکیت پورے طور پر ختم ہو گئی تو کہتے ہیں فَيَبْقَلْ يَمِينُ تو یمین باقی رہے گی کیونکہ جزا باقی ہے ولا نا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انالجزاء تلقاتو حاد الملکی کہ جزا جو ہے وہ اس ملکیت کی طلاقیں ہیں لِأَنَّهَا هِيَا الْمَانِعَتُ اس لیے کیونکہ یہی روکنے والی ہیں یہی تین طلاقیں روکنے والی ہیں بھئی دیکھو نا آپ کو بتلایا تھا یمین کس لیے کھائی جاتی ہے تعلیق کس لیے کی جاتی ہے کسی چیز پر اُبھارنے کے لیے یا کسی چیز سے روکنے کے لیے اور یہاں خاون کہہ رہا ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے تین طلاقیں ہیں معلومہ خاون روکنا چاہتا ہے خاون روکنا چاہتا ہے اور عورت رکے گی اسی ملکیت کی تین طلاقوں کے خوف سے اگلی ملکیت والوں کے خوف سے تو نہیں رکے گی بات سمجھ میں آگئی معلومہ اسی ملکیت کے تین طلاقیں ہیں جو اس عورت کو روکیں گی اس گھر میں جانے سے کہ اگر تو اس گھر میں گئی تو یہ تینوں تجھ پر واقع ہو جائیں گی تو کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الجزاء تلقاتو حاد الملکی کے جزاء جو ہے اسی ملکیت کی طلاقیں ہیں لئنہا ہی المانعتو کیونکہ یہی تین طلاقیں اس عورت کو روکنے والی ہیں اس گھر میں جانے سے لئنہ ظاہرا عدم ما یحدوسو اس لئے کیونکہ ظاہر یہ ہے عدم ما یحدوسو وہ چیز جو پیش آئے گی اس کا عدم ما یحدوسو وہ چیز جو پیش آئے ظاہر کیا ہے عدم ما یحدوسو وہ چیز جو پیش آئے گی اس کا عدم ہے یعنی ظاہر یہی ہے کہ تو بارہ خاون تین طلاقوں کا مالک نہیں ہوگا کیونکہ جب خاون نے تین دے دی ہیں تو اب جب عورت دوسری جگہ نکاح کر لے گی اور پھر اس خوان کے پاس آئے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے بھئی ایسا بہت کم ہوتا ہے تو فی الحال اس کا ہونا صرف ایک احتمال ہی ہے فی الحال تو وہ موجود نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لئے اَنَّا الظَّاہِرَ عَدَمُ مَا يَحْدُسُ اس لئے کیونکہ ظاہر جو ہے وہ عدم ہے اس کا جو پیش آئے گا وہ معدوم ہے اس کا وجود نہیں ہے جو پیش آئے گا وَالْيَمِينُ تُعْقَدُ لِلْمَنْعِ عَوِ الْحَمْلِ اور یمین جو ہے تُعْقَدُ اس کو منعقد کیا جاتا ہے لِلْمَنْعِ کسی چیز سے روکنے کے لئے عَوِ الْحَمْلِ یا کسی چیز پر اُبھارنے کے لئے وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَا ذَكَرْنَاهُ اور جب جزا وہ چیز ہے جس کو ہم نے ذکر کر دیا کیا جزا ہے ہم نے کیا کہا اسی ملکیت کی تین طلاقیں ہیں جزا فَانْتِ تَعْقُنْ سَلَاسًا سے کونسے تین طلاقیں ہیں مطلق تین طلاقیں نہیں اسی ملکیت کی تین طلاقیں ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَا ذَكَرْنَاهُ اور جب جزا وہ چیز ہے جس کو ہم نے ذکر کر دیا وَقَدْ فَاتَ بِ تَنجیزِ السَّلَاسِ اور یہ جزا یہ تو فوت ہو گئی یہ تو ختم ہو گئی بھی تنجیزِ السَّلَاسِ تین طلاقوں کی تنجیز سے جب خامن نے تین منجز طلاقیں دے دیں تو اب عورتوں محل ہی نہ رہا تین ہی کہ تو وہ مالک تھا ساری ختم ہو گئیں تو اب انتِ تَعْقُنْ سَلَاسًا کا محل ہی باقی نہ رہا تو کہتے ہیں وَقَدْ فَاتَ بِ تَنجیزِ سَلَاسِ اور یہ جزا تو فوت ہو گئی تین منجز طلاقوں کی وجہ سے المُبْتِ لِلِلِمَحَلِيَّتِ وہ تین طلاقیں جو باطل کرنے والی ہیں اس عورت کے محل ہونے کو جب تین طلاقیں دے دیں اب عورت محل طلاق ہی نہ رہی اب کس پر طلاقیں واقع کرو گے اور کون سی واقع کرو گے طلاقوں کا تو محل ہی ختم ہو گیا دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَإِذَا کَانَ الْجَزَا اُمَازَا کرْنَا ہُ اور جب جزا وہ چیز ہے جو ہم نے ذکر کر دی یعنی اسی ملکیت کی طلاقیں وَقَدْ فَاتَ بِ تَنجیزِ سَلَاسِ مُبْتِلِ لِلْمَحَلِيَتِ اور تحقیق یہ جزا تو فوت ہو گئی ختم ہو گئی ان تین طلاقوں کے منجز ہونے کی وجہ سے جو باطل کرنے والی ہیں محل ہونے کو اب عورت محل طلاق ہی نہ رہی فَلَا تَبْقَ الْيَمِينُ تو یمین باقی نہیں رہے گی کیونکہ یمین تو کس سے باقی رہتی ہے شرط اور جزا سے جب جزا فوت ہو گئی تو یمین بھی ختم ہو گئی تو کہتے ہیں فَلَا تَبْقَ الْيَمِينُ تو لہذا یمین باقی نہیں رہے گی بِ خِلَافِ مَا اِذَا عَبَانَهَ بَخِلَافِ اس صورت کے کہ جب خاون نے اس کو بائنہ کیا لِأَنَّ الْجَزَاءَ بَاقٍ لِبَقَائِ مَحَلِّهِ یہ وہی پچھلی صورت ذکر کر رہے ہیں پچھلے مسئلے میں خاون نے صرف ایک یا دو طلاقیں دی جب ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو یہ عورت ابھی بھی محل طلاق ہے تیسری طلاق خاون اس پر واقع کر سکتا ہے اگر یہ خاون سے دوبارہ نکاح کر لے تو ابھی بھی تیسری طلاق اس پر واقع ہو سکتی ہے تو وہاں محل باقی تھا کیونکہ تینوں طلاقیں واقع نہیں ہوئی تھی اور یہاں تینوں طلاقیں واقع ہو چکی ہیں لہذا اب یہ عورت طلاق کا محل ہی نہیں ہے بھئی اس ملکیت کی ساری طلاقیں ختم ہو چکی ہیں بخلاف اس صورت کے جب خاون نے اس عورت کو جدہ کیا تھا یعنی صرف ایک یا صرف دو طلاقوں سے اس کو جدہ کیا تھا لئن الجزاء باقین اس لئے کیونکہ وہاں پر جزاء باقی تھی انتی طالقن ہو سکتا تھا لبقائی محل لہی اس لئے کیونکہ اس کا محل باقی تھا اس کا محل باقی تھا یعنی اس عورت پر ساری طلاقیں ابھی واقع نہیں ہوئی بھئی مسئلہ بھی سمجھ میں آیا یا نہیں تو حاصل ہے مسئلہ یہ کہ اگر خاون نے صرف ایک یا دو طلاقیں دی ہیں درمیان میں ایک دوسرا خاون بھی آیا پھر عورت اس کے پاس واپس آگئی تو ابھی بھی جزاء کا محل ہے لہذا تعلیق موجود ہے اس گھر میں جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اگر خاون نے تینوں طلاقیں دے دی ہیں تو اب تو انتی طالقن کا محل ہی نہ رہا اب نئی ملکیت آئے گی تو لہذا اس کے اندر اب یہ معلق طلاقیں واقع نہیں ہو سکتی ہیں وہ تو پچھلی ملکیت والی طلاقیں تھیں اور یہ تو نئی ملکیت ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی یاد رکھو جماع کہتے ہیں شرمگاہ میں شرمگاہ کا داخل کرنا یہ ہے جماع بھئی اور اسی طرح ایک اور بات یاد رکھنا کہ دارالاسلام کے اندر جو بھی وطی پائی جائے یا تو اس میں حد آئے گی اگر وہ حرام وطی ہوئی یا اس کے اندر مہر آئے گا اگر وہ حلال وطی ہوئی دارالاسلام میں جو بھی وطی پائی جائے وہ حد یا مہر سے خالی نہیں ہوگی یا وہاں حد آئے گی یا مہر آئے گا اگر حلال وطی ہے یعنی نکاح کیا ہے تو صحبت کرتے ہی مہر واجب ہو جائے گا اور اگر حرام وطی ہے تو اس صورت میں حد آ جائے گی بات سمجھ میں آگئے اور جہاں حد شبے کی وجہ سے ساقت ہو جائے جب حد شبے کی وجہ سے ساقت ہو جائے تو پھر بھی مہر آ جائے گا کیونکہ دو چیزوں میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے وطی کے اندر یا حد یا مہر بعض جگہ حرام وطی ہوگی لیکن شبے کی وجہ سے حد ساقت ہو جائے گی حد تو ساقت ہو گئی لیکن حد یا مہر میں سے ایک کا ہونا تو ضروری تھا تو پھر بھی وہاں مہر آ جائے گا تو صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا اگر میں نے تیرہ ساتھ صحبت کی تو تجھے تین طلاقیں ہیں آپ اس شخص نے اس عورت سے صحبت کی تو جیسے ہی صحبت پائی گئی یعنی دخول پایا گیا تو وہ شرط پوری ہو گئی جزا آ جائے گی اس عورت کو تین طلاقیں ہو گئیں فوراں تو اب اس کے بعد اگر خاون کچھ دیر مزید ٹھہرا رہا اسی طرح تو کیا اس صورت میں خاون پر مہر لازم ہو گیا نہیں خاون پر مہر لازم ہو گیا نہیں کیونکہ ابتداء اس صحبت کی وہ حلال تھی لیکن انتہا حرام ہو چکی ہے ابتداء کس لئے حلال تھی کیونکہ یہ اس کی بیوی تھی تو ابتداء حلال تھی لیکن آگے حرام ہو گئی وطی کیوں حرام ہوئی کیونکہ اس نے کیا کہا تھا اگر میں تیرے ساتھ صحبت کروں تو تجھے تین طلاقیں ہیں تو تین طلاقیں آ گئیں یہ عورت کیا ہو گئی خاون پر حرمت مغلزہ کے ساتھ حرام ہو گئی تو اب یاد رکھو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں اگر خاون کچھ دیر مزید ٹھہرا رہا اسی طرح تو اس صورت کے اندر نیا مہر خاون پر نہیں آئے گا نیا مہر خاون پر نہیں آئے گا لیکن اگر اس نے عزقہ اخراج کر کے پھر ادخال کیا تو پھر اس صورت میں یہ ایک نئی وطی پائی گئی اس کی وجہ سے اب اس پر مہر لازم ہو جائے گا حد تو نہیں آئے گی کیونکہ حد شبے کی وجہ سے ساقت ہو جائے گی شبہ کیا بھئی یہ وہی صحبت ہے اور اس کا اول کیا تھا حلال اور آخر کیا ہے حرام تو چونکہ ایک ہی صحبت ہے تو شبے کی وجہ سے حد تو ساقت ہو جائے گی حد تو نہیں آئے گی لیکن حد ساقت ہو جائے تو کیا آتا ہے مہر آیا کرتا ہے لیکن مہر بھی یہاں نہیں آئے گا جب تک نیا جمع نہ پایا جائے اور نیا جمع کب کہیں گے جب اخراج کے بعد پھر ادخال پایا جائے تو اب ہم کہیں گے نیا جمع پایا گیا کیونکہ جمع کسے کہتے ہیں میں نے تعریف آپ کو بتلائی ادخال الفرجی فی الفرجی شرمگاہ کا شرمگاہ میں داخل کرنا یہ ہے جمع بھئی لہذا ایک مرتبہ اخراج کر کے پھر اس نے ادخال کیا تو یہ جمع جدید پایا گیا جب جمع جدید پایا گیا حد تو نہیں آئے گی شبے کی وجہ سے لیکن مہر آ جائے گا اب خاون کو ایک الگ پورا مہر بھی دینا پڑے گا اس بیوی کو ایک تو وہ مہر تھا جو نکاح میں مقرر کیا تھا وہ بھی دے گا اور یہ ایک اور مہر بھی اس کو دینا پڑے گا دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور اگر خاون نے اپنی بیوی سے کہا اگر میں تیرے ساتھ صحبت کروں تو تورے تین طلاقیں ہیں تو خاون نے بیوی سے صحبت کی فلم ملتقل خطانانی تو جب دو شرمگاہیں مل گئیں تل قد سلا سنت عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں گی جب دو شرمگاہیں مل گئیں یہ کنایا ہے صحبت سے یعنی اس میں کچھ دخول بھی پایا گیا بغیر دخول کے نہیں جب دخول بھی پایا گیا تل قد سلا سنت عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں گی کیونکہ شرط پائی گئی کہ خاون نے بھی کیا کہا تھا اگر میں تیرے ساتھ صحبت کروں تو تل قد ساتھ صحبت پائی گئی لہذا تین طلاقیں ہو گئیں پھر اس کے بعد اگر خاون ٹھہرا رہا ایک گھڑی کچھ دیر تک اسی طرح ٹھہرا رہا تو خاون پر نیا مہر واجب نہیں ہوگا نیا مہر واجب نہیں ہوگا کیونکہ جماع جدید نہیں پایا گیا جماع کس چیز کا نام تھا ادخال الفرج فی الفرج اور یہاں ادخال جدید موجود نہیں ہے اسی جماع میں دوام ہے پہلے ہی جماع میں کیا ہے دوام ہے کوئی جماع جدید نہیں پایا گیا لہذا نیا مہر ابھی خاون پر نہیں آیا لیکن اگر اس نے اخراج کر کے پھر ادخال کر دیا تو اس صورت میں نیا مہر واجب ہو جائے گا کیونکہ نیا جماع پایا گیا جماع کس چیز کا نام تھا ادخالالفرج فی الفرج اور وہ نیا پایا گیا تو اب خاون پر ایک اور مہر واجب ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِن لَبِسَ سَاعَتًا اگر خوابند کچھ دیر اسی طرح ٹھیرا رہا لم يجب علیہ المحر تو اس پر مہر واجب نہیں ہے وَإِن أَخْرَجَهُ سُمَّ أَدْخَلَهُ اور پھر اگر اس نے اس کو نکالا پھر اس کو داخل کر دیا وَجَبَ علیہ المحر تو خوابند پر جو ہے اس دوسرے دخول کی وجہ سے مہر واجب ہو جائے گا کیونکہ جمع جدید پایا گیا وَكَذَا اِذَا قَالَ لِعَامَتِهِ اور اسی طرح ہے مسئلہ جب آقا نے اپنی باندی سے کہا اِذَا جَامَعْتُكِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ جب میں تجھ سے جمع کروں تو تو آزاد ہے جب میں تجھ سے جمع کروں تو تو آزاد تو یہ باندی ہے آقا کے لئے صحبت جائز ہے آقا نے اس کے ساتھ صحبت کر لی لیکن جیسے ہی صحبت کرے گا ساتھ ہی باندی آزاد ہو گئی پھر اس کے بعد اگر یہ کچھ دیر اسی طرح رہا یعنی دوا میں جمع پایا گیا دوا میں جمع پایا گیا تو اس سے نیا مہر نہیں آئے گا نیا مہر نہیں آئے گا لیکن اگر اخراج کے بعد پھر ادخال اس نے کر دیا تو اب جمع جدید پایا گیا اور یہ جمع جدید تو آزاد عورت کے ساتھ کر رہا ہے اب تو یہ اس کی باندی نہیں لہذا اس صورت میں اب اس آقا پر مہر واجب ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے کیونکہ مملکت اسلامیہ میں جو بھی وطی پائی جائے جو بھی جمع پایا جائے اس میں یا حد آتی ہے یا مہر آتا ہے حد تو یہاں نہیں آئے گی کیونکہ اس صحبت کی ابتداء حلال تھی اور انتہا کیا ہے حرام ہے لیکن مہر آ جائے گا تو کہتے ہیں وقعدہ اور اسی طرح ہے جب آقا نے اپنی باندی سے کہا کہ جب میں تجھ سے جمع کروں تو تُو آزاد ہے وعن ابی یوسف رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مہر کو واجب کیا ہے پہلی فصل میں بھی پہلی صورت میں بھی انہوں نے مہر کو واجب کیا ہے وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دوام جمع بھی جمع جدید ہے دوام جمع بھی کیا ہے جمع جدید ہے اس میں ادخال ضروری نہیں ہے اگر وہ جمع کچھ طویل ہو گیا تو اس کو بھی نیا جمع شمار کریں گے لہذا اس خوابن پر مہر لازم ہو جائے گا یہ معنی ہے کہ انہوں نے پہلی صورت کے اندر بھی مہر کو واجب کیا ہے لوجود الجمع جمع پائے جانے کی وجہ سے یعنی جمع جدید پایا گیا بدوام علیہ اس جمع پر دوام کی وجہ سے تو وہ دوام جمع کو بھی جدید جمع شمار کرتے ہیں اللہ انہوں لا یجب علیہ الحد لیلتحادی ہاں مگر اس صورت میں حد واجب نہیں ہوگی لیلتحادی اتحاد کی وجہ سے کیونکہ جمع ایک ہی ہے بھئی اگرچہ اسی میں دوام آیا ہے لیکن ہے تو ایک اول حلال تھا تو اول جب حلال ہے تو آخر حد کا باعث نہیں بن سکتا آگے دیکھئے یہ تو امام ابو یوسف رحم اللہ کی روایت ہے ان کے مطابق دوام جمع بھی کس کے حکم میں ہے جمع جدید کے حکم میں لہذا مہر آئے گا اب ظاہر روایت کی وجہ ذکر کریں ظاہر روایت اوپر مطن میں آیا تھا کیا کہ اگر دوام جمع پایا گیا پھر مہر نہیں آئے گا ہاں اگر اخراج کے بعد پھر ادخال کیا تو پھر مہر جدید آئے گا بھئی کیونکہ اب جمع جدید پایا گیا کہتے ہیں وجہ الظاہری ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ ان الجمع ادخال الفرج فی الفرج کہ جمع جو ہے وہ شرمگاہ کا شرمگاہ میں داخل کرنا ہے وَلَّا دَوَامَ لِلْإِدْخَالِ اور ادخال میں دوام نہیں ہے ادخال میں دوام نہیں ہے بھئی دیکھئے نا باز افعال ہوتے ہیں ان میں امتداد اور طول ہوتا ہے اور باز افعال میں امتداد اور طول نہیں ہوتا جیسے جیسے کسی شخص کا کمرے کے اندر آنا یا کسی شخص کا کمرے سے نکلنا تو دیکھو یہ تو ایک لمحے میں ہوگا وہ اندر آ گیا یہ ایک لمحے میں ہوگا وہ باہر چلا گیا اس میں امتداد اور طول نہیں ہاں روزہ رکھتا ہے اس میں طول ہے صبح سے شام تک کوئی چلتا ہے چلنے میں طول ہے چاہے ایک گھنٹہ چلے دو گھنٹے چلتا رہے تین گھنٹے چلتا رہے کوئی سواری کرتا ہے اس میں بھی طول ہے اور امتداد ہے ایک گھنٹہ سواری کرے چاہے دو گھنٹے سواری کرے تو بعض افعال میں امتداد اور طول ہوتا ہے بعض افعال میں امتداد اور طول نہیں ہوتا یا اسی طرح جیسے طلاق ہے طلاق میں تو طول نہیں جیسے ہی طلاق کا اللہ سبولے گا ساتھ ہی طلاق ہو جائے گی اسی طرح کوئی عقد کرتا ہے جیسے ہی عجاب اور قبول کرے گا عقد ہو جائے گا اس میں بھی طول نہیں اسی طرح جمع کس چیز کا نام ہے ادخال الفرج فی الفرج اور اس ادخال کے اندر تو دوام دوام اور طول نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں والا دوام لیل ادخال اور ادخال کے لیے تو دوام نہیں ہے بخلاف ما اذا اخرج سمم اولجا بخلاف اس صورت کے کہ جب خاون نے عز نکالا سمم اولجا پھر داخل کر دیا لئنہو وجد الادخال بعدت طلاق اس لیے کیونکہ طلاق کے بعد ادخال پایا گیا طلاق کے بعد ادخال پایا گیا اور ادخال تو جمع کا نام تھا تو گویا جمع جدید پایا گیا اور جب جمع جدید ہے تو اب حد تو نہیں آسکتی شبہ کی وجہ سے تو مہر ضرور آجائے گا تو کہتے ہیں لیا نہو وجد الادخال بعدت طلاق ادخال پایا گیا طلاق کے بعد مگر یہ کہ حد واجب نہیں ہوگی شبہ اتحاد کی وجہ سے کہ جمع اے کی ہی ہے جمع بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ادخال جب پایا جائے گا تو یہ جمع جدید ہوگا کہتے ہیں بھئی دیکھو یہاں مجلس بھی وہی ہے مجلس بھی نہیں بدلی اور نیز مقصود بھی وہی ہے یعنی وہی شہوت ہے کوئی نئی شہوت بھی نہیں ہے تو یہاں مجلس بھی وہی ہے اور مقصود یعنی قضاء شہوت بھی وہی والا ہے تو جب دونوں میں اتحاد ہے اور اس کا اول تو کیا تھا اس جمع کا اول تو حلال تھا اور آخر کیا بن گیا ہے حرام تو بہرحال ہے تو اتحاد مجلس بھی ایک ہے قضاء شہوت بھی ایک ہی ہے لہذا اس شبہ کی وجہ سے حد واجب نہیں ہوگی بھئی تو کہتے ہیں مجلس اور مقصود کی طرف نظر کرتے ہوئے مجلس بھی ایک ہے اور مقصود یعنی قضاء شہوت بھی ایک ہی ہے اور جب حد واجب نہیں ہے تو مہر واجب ہو جائے گا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی عقر یہ بھی مہر ہی کو کہتے ہیں البتہ بالخصوص یہ جب کوئی شبہ کی وجہ سے وطی کی جائے اس کے اندر جب مہر آئے تو اس کو عقر کہتے ہیں بھئی مہر تو نکاح میں ہوتا ہے نا اور یہ جو اس خواند نے اس بیوی سے جیسے ہی صحبت کی ہے تو تین طلاقیں ہو گئیں حرمت مغلصہ آگئی اس کے بعد پھر ادخال وہ کرتا ہے تو جماع جدید پایا گیا کیا پایا گیا جماع جدید پایا گیا اور یہ جماع جدید جو پایا گیا ہے دیکھو اس میں جو مال آئے گا اس کو عقر کہیں گے کیونکہ یہاں تو کوئی مہر مقرر نہیں ہوا یہاں تو کوئی نکاح نہیں کیا تو اس کو مہر نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے عقر تو وطی بشبہ کی وجہ سے جو مال آتا ہے اس کو مہر نہیں کہتے اس کو عقر کہتے ہیں کیونکہ مہر تو وہ ہوتا ہے جو نکاح میں مقرر کیا جائے اور یہاں تو کوئی نکاح کے اندر مقررہ مہر نہیں ہے یہاں تو نکاح ہے ہی نہیں تو یہ عقر کہلائے گا البتہ ہے یا وہی مہرمی سلوئی تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَجِبِ الْحَدُ وَجَبَ الْعُقْرُ اور جب حد واجب نہیں ہے تو عقر واجب ہوگا اِذِ الْوَقُّ لَا يَخْلُعَنْ اَحَدِهِمَا اس لئے کیونکہ وطی خالی نہیں ہوتی ہیں دونوں میں سے کسی ایک سے دار الاسلام میں جب بھی وطی پائی جائے یا تو حد آئے گی یا مہر آئے گا وَلَوْ قَانَتْ طَلَاقُ رَجْعِيَنْ يَصِيرُ مُرَاجِعًا بِالْلُّبَاسِ عِنْدَ عَبِي يُوسف رحم اللہ دوسری صورت دوسری صورت پہلے تو کیا مسئلہ ذکر کیا تھا خاون نے تین طلاقوں کو معلق کیا تھا صحبت پر اب صورت یہ ہے کہ خاون طلاق رجعی کو معلق کر دیتا ہے صحبت پر خاون بیوی سے کہتا ہے اگر میں تیرے ساتھ صحبت کروں تو تجھے طلاق ہے تو اب صحبت کرے گا تو ایک طلاق ہو جائے گی اور یہ طلاق رجعی ہوگی کیونکہ صریح لفظ استعمال کیا ہے اِذَا جَامَعَتُكِ فَأَنْتِ تَعْلِقُنْ اور انتِ تَعْلِقُنْ صریح ہے اور صریح سے کونسی طلاق ہوتی ہے طلاق رجعی تو خاون جیسے ہی اس عورت سے صحبت کرے گا طلاق رجعی آ جائے گی اب خاون کچھ دیر اگر ٹھیرا رہا تو امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک دوام جمع پایا گیا اور دوام جمع بھی ان کے نزدیک جمع جدید کے درجے میں ہے جب یہ جمع جدید کے درجے میں ہے تو گویا رجوع ہو گیا گویا طلاق بھی ہوئی اور رجوع بھی ہو گیا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں دوام جمع کے لیے جمع جدید کا حکام نہیں ہے لہذا اگر کچھ دیر ٹھیرا رہا تو رجوع نہیں ہے ہاں اخراج کر کے پھر ادخال کیا تو پھر اس صورت میں بالاتفاق رجوع ہو جائے گا ہمارے سب ایمہ کے نزدیک کیونکہ یہ جمع جدید پایا گیا اور یہ کس پر دلالت کر رہا ہے رجوع پر دلالت کر رہا ہے بھئی تو کہتے ہیں ولو کانت طلاق رجعی یسیر مراجعن باللوباس عندہ ابی یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں ولو کانت طلاق رجعین اور اگر طلاق رجعی تھی یسیر مراجعن تو خاوند رجوع کرنے والا ہو جائے گا باللوباس ٹھیرنے کی وجہ سے یعنی کچھ دیر ٹھیرا رہا عندہ ابی یوسف رحمہ اللہ امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کیونکہ ان کے نزدیک دوام جمع جمع جدید ہے بھئی اور خلافا لی محمد رحمہ اللہ بخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے لی وجود المساسی مساس کہتے ہیں چھونا لی وجود المساسی کہ چھونا پایا جا رہا ہے چھونا پایا جا رہا شہوت کے ساتھ چھونا پایا جا رہا ہے لہذا یہ دوام جمع جو ہے یہ جمع جدید نہیں ہے یہ جمع جدید نہیں ہے یہ وہی شہوت ہے بھئی وہی یہ دوام جمع پایا جا رہا ہے شہوت کے ساتھ چھونا پایا جا رہا ہے اگر اس نے عوض کو نکال لیا پھر داخل کیا سارا مراجعاں بالاجمع تو پھر اب یہ بالاجمع رجوع کرنے والا ہو جائے گا لوجود الجمع کیونکہ جمع جدید پایا گیا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی فصل فی الاستثنائی فصل ہے استثناء کے بارے میں بھئی تعلیق کے بعد یمین کے بعد صاحبِ ہدایہ استثناء کو ذکر فرما رہے ہیں اس لئے کیونکہ تعلیق اور استثناء یہ دونوں بیان تغییر ہیں غیر یغیر تغییر کا معنی ہے بدلنا یہ بیان تغییر ہیں یہ ماقبل کلام کو بدل دیتے ہیں تعلیق بھی ماقبل کلام کو بدل دیتی ہے اور استثناء بھی ماقبل کلام کو بدل دیتا ہے مثلا دیکھو خاوند اگر اپنی بیوی سے یوں کہے انتی طالقن تو فوراں ایک طلاق ہو جائے گی لیکن اگر وہ یوں کہے انتی طالقن اندخلتی دارا تجھے ایک طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی اب طلاق واقع نہیں جب تک اس گھر میں نہیں جائے گی طلاق واقع نہیں تو دیکھو انتی طالقن سے تو طلاق واقع ہو رہی تھی لیکن اندخلتی دار آگے جب شرط آگئی اس نے اول کلام کو بدل دیا بھئی اب فوراں طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ اس گھر میں جانے سے طلاق واقع ہوگی معلوم ہوا شرط بیان تغییر ہے یہ اول کلام کو بدل دیتی ہے اسی طرح استثناء جو ہے وہ بھی بیان تغییر ہے یہ بھی اول کلام کو بدل دیتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جانی القوم میرے پاس وہ لوگ آئے فرض کریں القوم سے مراد پانچ افراد کی ایک جماعت ہے پانچ آدمی مراد ہیں اور ان میں زید بھی شامل ہے تو جب میں نے آپ سے کہا جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے تو آپ سمجھ گئے زید بھی آیا ہوگا کیونکہ زید بھی انہی میں سے ہے جب وہ آئے ہیں میرے پاس تو ان میں سے زید بھی ہے وہ بھی آیا ہوگا لیکن آگے پھر میں کہتا ہوں اللہ زیدن سوائے زید کے آپ دیکھو اللہ زیدن یہ استثناء ہے اور اس نے ماقبل کو بدل دیا ماقبل کا تو کیا معنی تھا جانی القوم وہ لوگ آئے ہیں معلوم ہے زید بھی آیا ہے لیکن اللہ زیدن نے کیا کیا ماقبل کو بدل دیا بتلا دیا کہ زید نہیں آیا زید کے علاوہ باقی لوگ مراد ہیں یہاں پر آنے والوں میں زید داخل نہیں ہے بھئی تو دیکھو اس نے کیا کیا ماقبل کے کلام کو بدل دیا تو شرط جو ہے وہ بھی بیان تغییر ہے وہ بھی ماقبل کو بدل دیتی ہے استثناء یہ بھی بیان تغییر ہے یہ بھی اول کلام کو بدل دیتا ہے لیکن فرق یہ ہے دونوں کے اندر کہ شرط جو ہے پورے اول کو بدل دیتی ہے اور استثناء اول کے جز کو بدل دیتا ہے شرط کیا ہے پورے کل کو بدل دیتی ہے خوابن نے کہا تھا انتی طالقن اندخلت دارا تو سارا اول بدل گیا سارا معلق ہو گیا چاہے ایک طلاق کہے وہ چاہے دو کہے چاہے تین کہے جتنی بھی وہ ذکر کرے گا تو شرط ان سب کو معلق کر دے گی تو شرط پورے کلام کو بدل دیتی ہے جبکہ استثناء جوز کو بدلتا ہے جانی القوم سے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ سارے آئے ہیں اور زید بھی آیا ہے لیکن اللہ زیدن نے صرف زید کے بارے میں حکم بدل دیا کہ وہ نہیں آیا باقی آئے ہیں تو استثناء بھی بیان تغییر ہے لیکن یہ جوز کو بدلتا ہے اور شرط بھی بیان تغییر ہے اور وہ کل کو بدل دیتی ہے تو پہلے یمین کو ذکر کیا پچھلا باب کس کا تھا یمین کا باب الایمان گزرا یمین کا اور یمین کو پہلے ذکر کیا کیونکہ وہ کل کو بدل دیتی ہے اب استثناء کو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی بیان تغییر ہے اور یہ جوز کو بدلتا ہے تو اس لئے اس کو یمین کے بعد ذکر کیا اور پھر یاد رکھو یہ استثناء دو قسم پر ہے ایک استثناء استلاحی ہے جو ہم علم نح میں پڑ چکے ہیں استثناء کسے کہتے ہیں کہ اللہ یا اس کے اخوات کے ذریعے بعض افراد کو ما قبل کے حکم سے نکال لینا اس کو استثناء کہتے ہیں جیسے جان القوم اللہ زیدن القوم کے اندر تو زید بھی داخل تھا لیکن اللہ نے کیا کیا زید کو ما قبل کے حکم سے نکال لیا اور ما قبل والا کا حکم کیا تھا مجیعت کا ذکر تھا کہ وہ آئے ہیں تو زید کو اس حکم سے نکال لیا جان القوم اللہ زیدن معلومہ زید نہیں آیا باقی آئے ہیں بھئی تو استثناء میں استثناء کسے کہتے ہیں کہ اللہ یا اس کے اخوات کے ذریعے بعض افراد کو ما قبل کے حکم سے نکال لیا جائے اس کو کہتے ہیں استثناء بھئی یہ ہے استثناء استلاحی بھئی اور ایک استثناء عرفی ہے بھئی عرفی میں نے اب بتلایا تھا کہ عرف جو ہے وہ عام لوگوں کی عادت کو کہتے ہیں یعنی عام عرب لوگ جو ہیں ان کی عادت میں استثناء انشاءاللہ کو کہتے ہیں کلام میں کیا کہہ دینا انشاءاللہ کہنا اس کو وہ استثناء کہتے ہیں تو یہ استثناء عرفی ہے بھئی کسی کلام کے ساتھ انشاءاللہ کوئی کہہ دے تو عربی زبان میں کہتے ہیں اس نے استثناء کیا ہے قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَسْنُونَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ اور یہ لوگ انشاءاللہ نہیں کہتے دیکھو استثناء کا لفظ کس کے لئے استعمال ہوا انشاءاللہ کہنے کے لئے تو استثناء کتنی قسم پر دو ایک استثناء عرفی ایک استلاحی استثناء عرفی کیا ہے انشاءاللہ کہنا اور استثناء استلاحی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے اخوات کے دریئے بعض افراد کو ماں قبل کے حکم سے نکال لیا جائے بھئی تو کہتے ہیں فصلن فیل استثناء یہ فصل ہے استثناء کے بارے میں وَاِدَا قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور جب کہا کسی شخص نے اپنی بیوی سے انتی طالقن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھا انتی طالقن کے ساتھ انشاءاللہ کو ملا دیا متصلن ملا کر یہ ضروری ہے بھئی یہ انشاءاللہ کو ملا کر کہے اگر ملا کر نہ کہا پھر حکم بدل جائے گا مثلا خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقن انشاءاللہ تو یاد رکھو یاد رکھو اس صورت میں طالق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس نے طالق کو معلق کر دیا ہے اللہ کی مشیعت کے ساتھ تو یہ طالق ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہتے ہیں تو اس نے طالق کو معلق کر دیا اللہ کے چاہنے کے ساتھ اللہ کی مشیعت کے ساتھ اور اللہ کی مشیعت کا تو علم نہیں ہو سکتا اور آپ کو میں نے ذابطہ کل بتلایا تھا کہ جب شرط کا علم نہ ہو سکے تو جزا بھی نہیں آتی تو یہاں پر بھی شرط کا علم نہیں ہو سکتا اللہ کی مشیعت کا پتہ نہیں چل سکتا لہذا طلاق بھی واقع نہیں ہوگی تو یہ جو انشاءاللہ کہا ہے اس کو ماقبل کے ساتھ متصل ہونا چاہیے درمیان میں خاموش نہ ہو انتی طالقن انشاءاللہ تعالی اور اگر خاون انتی طالقن کہہ کر خاموش ہوا اور پھر پھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کہتا ہے تو اب اس کا کوئی اعتبار نہیں اب معلوم ہو وہ انشاءاللہ کہہ کر انتی طالقن سے رجوع کرنا چاہتا ہے وہ انتی طالقن تو ہو چکا اب انشاءاللہ کہہ کر کچھ دیر خاموش رہا اب انشاءاللہ کہہ کر کیا کرنا چاہتا ہے اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے اور حالانکہ طلاق تو واقع ہونے کے بعد رجوع کا احتمال نہیں رکھتی بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ لِمْرَأَتِهِ اور جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقن انشاءاللہ تعالی کہ تجھے طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا متصلا ملا کر ملا کر اس نے یہ کہا لَمْ يَقَعِدْ طَلَاقُ تو طلاق واقع نہیں ہوگی لِقَوْلِهِ علیہ الصلاة والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ جس نے قسم اٹھا لی طلاق عَتاق کی وَقَالَ انشاءاللہ تعالی متصلا بھی اور اس نے اس کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ تعالی کہ دیا لَا حِنسَ عَلَيْهِ تو اس شخص پر حانس ہونا نہیں ہے وہ حانس نہیں ہوگا اگر اس نے آزادی یا طلاق کے ساتھ انشاءاللہ کو ملا دیا ہے آگے دیکھئے وَلِعَنَّهُ عَتَا بِصُورَتِ شَرْتِ یہ تو نقلی دلیل ذکر کر دی کہ انشاءاللہ ساتھ ملاوگے تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ طلاق اور عطا کے ساتھ انشاءاللہ کو ملاو تو شخص حانس نہیں ہوتا آگ عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں عقلی دلیل یہ کہتے ہیں وَلِعَنَّهُ عَتَا بِصُورَتِ شَرْتِ فَيَقُونُ تَعْلِقًا مِّنْ هَذَ الْوَجْهِ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ شخص جو ہے اس کو شرط کی صورت پر لایا ہے کس کو انشاءاللہ تعالی دیکھو ان حرف شرط ہے اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ جو اللہ کی مشیعت کو اس شخص نے ذکر کیا ہے اس کو شرط کی صورت پر لایا ہے سوال شرط کی صرف صورت تو نہیں ہے یہ تو حقیقت میں شرط ہے صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں شرط کی صورت پر لایا ہے بھئی شرط کی صورت نہیں یہ تو حقیقتاً شرط ہے ان کس لیے آتا ہے شرط کی لیے آتا ہے تو انشاءاللہ جب کہاں تو یہ تو شرط ہے بھئی لیکن صاحبِ ہدایہ اس کو شرط نہیں کہہ رہے بس کہہ رہے ہیں شرط کی صورت ہے شرط کی صورت ہے وجہ یہ کہ شرط وہ ہوتی ہے جس میں تردد ہوتا ہے اس کے ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے نہ ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے خاون نے بی بی سے کہا اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے تو اب اس گھر میں جاننا اس میں امکان ہے ہو سکتا ہے یہ پایا جائے ہو سکتا ہے وہ گھر میں چلی جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ اس گھر میں نہ جائے تو شرط وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے اور نہ ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے اللہ کی مشیط کا تو پتا نہیں چل سکتا بھئی تو یہ عام شرطوں کی طرح نہیں ہے یہ صرف شرط کی صورت ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی انہو اطابی صورتی شرطی اس لیے کیونکہ یہ شخص جو ہے اس کو لایا ہے شرط کی صورت پر فیقون تعلیقم من حازل وجہی تو اس اعتبار سے یہ تعلیق ہے یہ شرط کی صورت پر لایا ہے فیقون تعلیقم من حازل وجہی تو اس اعتبار سے یہ تعلیق ہے وَأَنَّهُ اِعْدَامٌ قَبْلَ الشَّرْطِ اور یہ تعلیق جو ہے یہ اعدام ہے شرط سے پہلے بھئی دیکھئے خوابن بیوی سے کہے گا انتی تعلیقن تو اس سے فوراں طلاق ہو جائے گی انتی تعلیقن ہے علت اور طلاق ہے اس کا معلول یعنی اقاعد طلاق ہے علت خوابن نے انتی تعلیقن جو کہا ہے یہ کیا ہے یہ اقاعد طلاق ہے وہ طلاق واقع کر رہا ہے اور خوابن جب طلاق واقع کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی تو اقاعد طلاق ہے علت اور وقوع طلاق اس کا معلول ہے توجہ ہے تو لہذا معلوم ہوا انتی تعلیقن جیسے ہی خوابن کہتا ہے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اقاعد طلاق ہے اور اقاعد طلاق علت ہوتی ہے اور وقوع طلاق اس کا معلول ہے اور علت جب پائی جائے معلول کا پایا جانا ضروری ہے ایسا نہیں ہو سکتا علت پائی جائے اور معلول نہ پایا جائے لیکن اگر اسی کے ساتھ یہ انتی تعلیقن کے ساتھ خوابن اگر شرط ملا دے اور یوں کہے انتی تعلیقن اند خلط دارا تو یہ طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی تو اس شرط نے کیا کیا اس انتی تعلیقن کے علت ہونے کو معدوم کر دیا اب یہ علت نہیں اب اس سے طلاق واقع نہیں ہو رہی بلکہ یہ عورت جب اس گھر میں جائے گی تو اس وقت انتی تعلیقن آئے گا اور اس وقت طلاق بھی واقع ہو جائے گی تو اس شرط نے کیا کام کیا شرط نے انتی تعلیقن کے علت ہونے کو معدوم کر دیا اب یہ علت نہیں اگر یہ علت ہوتی پھر تو معلول ضرور پایا جانا چاہیے تھا لیکن معلول تو پایا نہیں جا رہا معلوم اب یہ علت بھی نہیں جب گھر میں جائے گی اس وقت انتی تعلیقن آئے گا اور وہ علت بنے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی تو تعلیق جو ہے علت کو معدوم کر دیتی ہے شرط سے پہلے تعلیق جو ہے علت کو معدوم کر دیتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے شرط پائے جانے سے پہلے جب شرط پائے جائے گی پھر وہ علت بنے گا تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَنَّهُ اِعْدَامٌ قَبْلَ الشَّرْطِ اور یہ جو تعلیق ہے یہ اعدام ہے یعنی علت کو معدوم کرنا ہے قَبْلَ الشَّرْطِ شرط سے پہلے وَشَرْطُ لَا يُعْلَمُهَا هُنَا اور شرط تو یہاں پر معلوم ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ شرط کیا ذکر کی ہے اگر اللہ چاہے اور اللہ کی مشیط کا تو علام نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں وَشَرْطُ لَا يُعْلَمُهَا هُنَا اور شرط تو یہاں معلوم ہی نہیں ہو سکتی فَيَقُونُ اِعْدَامًا مِّنَ الْأَصْلِ تو یہ تو معدوم کرنا ہے اصل سے ہی یعنی سیرے سے ہی بلکل ایک چیز کو معدوم کر دینا ہے اس کو ختم کر دینا ہے بھئی دیکھو بھئی دیکھو ایک ہے اعدام موقت ایک ہے اعدام مؤبد اعدام مؤبد کا کیا معنی؟ ہمیشہ کے لئے معدوم کر دینا ختم کر دینا اور اعدام موقت کا معنی ہے کچھ وقت کے لئے معدوم کر دینا مجھے بتائیے خاون نے بیوی سے کہا انتی تعلقن ان دخلتی دارا یہ ان دخلتی دار نے کیا کام کیا اس شرط نے انتی تعلقن کو معدوم کر دیا اس کا اعدام کر دیا اعدام کا کیا مانا معدوم کرنا تو شرط نے انتی تعلقن کا اعدام کر دیا لیکن معبد اعدام نہیں ہے معقد اعدام ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ختم کیا ہے عورت جب بھی اس گھر میں جائے گی تو یہ اعدام ختم ہو جائے گا یہ اعدام ختم ہو جائے گا اور انتی تعلقن آئے گا اور تلاق واقع ہو جائے گی تو انتی تعلقن کیا ہے تلاق علت اور اس کو شرط نے شرط نے اس کا اعدام کر دیا لیکن ہمیشہ کے لیے اعدام کیا ہے یا معقد اعدام کیا ہے موقعت اعدام کیا ہے کچھ وقت کے لیے جیسے ہی شرط پائے جائے گی یہ علت آ جائے گی اور تلاق واقع ہو جائے گی لیکن یہاں پر تو خواہن نے انشاءاللہ کہا ہے تو انشاءاللہ بھی شرط ہے اور شرط کیا کرتی ہے اعدام لیکن اس شرط کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا کبھی اللہ کی مشیط کو تو پتہ نہیں چل سکتا تو یہ اعدام موقعت نہ ہوا بلکہ اعدام مؤبد ہو گیا گیا ہمیشہ کے لیے ہی انتی تعلق ان کو ختم کر دیا اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیا لہذا اس سے تلاق واقع نہیں ہوگی عام تعلق کے اندر تو جب شرط پائے جائے گی تلاق ہو جائے گی لیکن یہاں پر ایسی کوئی صورت نہیں یہاں تلاق واقع نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا یہ جو تعلق ہوتی ہے یہ علت کو معدوم کرنا ہوتا ہے قبل الشرط شرط کے پائے جانے سے پہلے اور شرط جو ہے وہ تو یہاں پر معلوم ہی نہیں ہو سکتی اللہ کی مشیط کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تو یہ اعدام ہے من الاصل اصل سے ہی یعنی بنیاد سے ہی جڑ سے ہی ایک چیز کو ختم کر دینا اس کو معدوم کر دینا یعنی اب یہاں جزا کے واقع ہونے کا کوئی احتمال نہیں اس کو ہمیشہ کیلئے معدوم کر دیا تو یہ جزا کو معدوم کرنا ہے اصل سے ہی یعنی جڑ سے ہی اور اسی لئے شرط ہے انشاءاللہ جو ہے اس طلاق کے ساتھ ملا ہوا ہو بمنزلت سائری شروطی باقی شرطوں کے درجے میں جیسے باقی شرطوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ جزا کے ساتھ ملی ہوئی ہوں اسی طرح یہاں انشاءاللہ کا بھی جزا کے ساتھ ملا ہونا ضروری ہے میں نے آپ کو بتلایا اگر خاون خاموش ہو گیا درمیان میں کچھ وقفہ کر لیا پھر انشاءاللہ کہتا ہے تو اب طلاق واقع ہو چکی آپ انشاءاللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ معلوم ہو اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے اور طلاق ایک دفعہ واقع ہو جائے تو وہ رجوع کا احتمال نہیں رکھتی تو کہتے ہیں اگر وہ شخص خاموش ہوا تو پہلے کلام کا حکم ثابت ہو جائے گا پہلا کلام کونسا انتی تعلقون یوں کہا تھا نا انتی تعلقون انشاءاللہ تعالی ملا کر کہا تھا تو یہ جو انتی تعلقون یہ ہے پہلا کلام اور انشاءاللہ کا اس کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے تو اگر متصل نہیں کرے گا خاموش رہا تو یہ اول کلام یعنی انتی تعلقون واقع ہو جائے گا اس کا حکم کیا ہے اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے وہ واقع ہو جائے گی یہ معنی ہے اور اگر یہ خاموش ہو گیا یعنی انتی تعلقون کہنے کے بعد تو اس پہلے کلام کا حکم ثابت ہو جائے گا طلاق ہو جائے گی تو پھر استثناء کو ذکر کرنا یعنی انشاءاللہ کہنا یعنی انشاءاللہ کہنا یعنی انشاءاللہ کو ذکر کرنا یعنی وقفہ کرنے کے بعد ان کو ذکر کرنا یہ اول سے رجوع کرنا ہے اور رجوع تو طلاق سے نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے ایک ہے نا استثناء کو متصل کرے ایک ہے دوسری شرط مثلا خاون بیوی سے کہتا ہے انتی تعلقون پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ان دخلت دارا تو دیکھو معلوم آپ ان دخلت دار کے ذریعے وہ رجوع کرنا چاہتا ہے انتی تعلقون سے تو طلاق واقع ہو گئی تھی اور طلاق میں رجوع نہیں ہو سکتا یہ اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کہتا ہے معلوم ہے یہ رجوع کرنا چاہتا ہے اور رجوع تو نہیں ہو سکتا یہ معنی ہے قال آگے فرماتے ہیں وَكَدَا اِذَا مَا تَتْقَبْلَ قَوْلِهِ انشاءاللہُ تَعْلَا اور اسی طرح ہے حکم یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی اِذَا مَا تَتْقَبْلَ قَوْلِهِ انشاءاللہُ تَعْلَا سورت ہے مسئلہ یہ خاون نے بیوی سے کہا انتی طالقن انشاءاللہ تعالی ملا کر کہا لیکن انتی طالقن جیسے ہی کہا ساتھ ہی عورت مر گئی یعنی بیمار تھی یا کچھ تھا خاون نے انتی طالقن کہا اور ساتھ ہی وہ عورت مر گئی اور انشاءاللہ موت کے بعد ہو گیا انشاءاللہ موت کے بعد ہو گیا تو پھر کہتے ہیں اس صورت کے اندر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اس نے انتی طالق ان کے ساتھ کیا ملایا ہے انشاءاللہ ملایا ہے تو کہتے ہیں وَقَدَا اور اسی طرح ہوگا یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی اِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ انشاءاللہ تعالی اگر وہ عورت مر گئی خاون کے قول انشاءاللہ کہنے سے پہلے لِأَنَّ بِالِسْتِثْنَائِ خَرَجَ الْقَلَامُ مِنْ اَنْ يَقُونَ اِجَابًا اس لئے کیونکہ استثناء کی وجہ سے کلام نکل گیا مِنْ اَنْ يَقُونَ اِجَابًا اِجَاب ہونے سے بھئے دیکھو انتی طالق ان جو ہے نا انتی طالق ان اس کے ذریعے طلاق ہوتی ہے طلاق کا اس بات ہوتا ہے تو یہ موجب ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فقہ کی کتابوں میں وَجَبَ بَمَانِ سَبَتَكِ اور اَوْجَبَ بَمَانِ اسبَتَكِ عام استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ایجاب کا معنی ہے اس بات بھئے دیکھو خاون جب بیوی سے کہتا ہے انتی طالق ان تو طلاق ثابت ہو جاتی ہے تو انتی طالق ان کیا ہے ایجاب ہے اس میں طلاق کا اس بات کیا جا رہا ہے تو خاون نے کیا کہا بیوی سے انتی طالق ان انشاءاللہ تعالی اور انتی طالق ان کہتے ہی عورت مر گئی تو انتی طالق ان تو ایجاب ہے لیکن اس کے ساتھ جب انشاءاللہ آیا اس نے اس کو ایجاب سے نکال دیا اس کو ایجاب سے نکال دیا اب اس انتی طالق ان سے طلاق واقع نہیں ہو سکتی تو یہ معنی ہے لئنہ بالاستثنائی کہتے ہیں اس استثناء کی وجہ سے یعنی انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے خرج الکلام من اینکون ایجابن کلام ایجاب ہونے سے نکل گیا اب اس کے ذریعے طلاق کا اس بات نہیں ہو رہا بھائی دیکھو انتی طالق ان یہ ہے ایجاب یہ کیا ہے ایجاب اس کے ذریعے طلاق کا اس بات ہوتا ہے یعنی یوں کہو انتی طالق ان موجب ہے اس بات کرنے والا ہے انتی طالق ان کیا ہے اس بات کرنے والا ہے کس چیز کا اس بات کرتا ہے طلاق کا انتی طالق ان طلاق کا اس بات کرتا ہے تو یہ ہے موجب اور اس کے ساتھ اگر ہم شرط جوڑ دیں انتی طالقن ان دخلت دارا تو اس شرط نے کیا کیا اس انتی طالقن کو باطل کر دیا فی الحال ابھی بتایا یا نہیں اعدام موقعت ہوتا ہے کہ شرط کی وجہ سے اعدام موقعت ہوتا ہے علت علت نہیں رہتی کچھ وقت کے لیے جب تک وہ شرط نہ پائی جائے تو لہٰذا انتی طالقن کیا ہے موجب یہ ایجاب کرنے والا ہے اس بات کرنے والا ہے اور ساتھ شرط لگا دو شرط کیا ہوتی ہے وہ مبتل ہوتی ہے یا اسی طرح انشاءاللہ کہہ دیا انشاءاللہ بھی کیا ہے مبتل ہے وہ اس کے موجب ہونے کو باطل کر دیتا ہے موجب ہونے کو باطل کر دیتا ہے تو صحیبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَالْمَوْتُ يُنَا فِي الْمُوجِبَدُونَ الْمُبْتِلِ موجب کے منافی ہے مبتل کے منافی نہیں دراصل یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے شبہ یہ کہ خامن نے انتی طالقن اس عورت کی زندگی میں کہا ہے اور انشاءاللہ موت کے بعد کہا ہے لہذا اس انشاءاللہ کو باطل ہونا چاہیے کیونکہ یہ کب آیا ہے عورت کے مرنے کے بعد جب عورت کے مرنے کے بعد یہ آیا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے جب اس کا اعتبار نہیں ہے تو انتی طالقن سے طلاق واقع ہونی چاہیے لیکن آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی تو اس کا اب جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ بھئی دیکھئے موت کی وجہ سے انشاءاللہ باطل نہیں ہوگا وجہ یہ کہ موت موجب کے منافی ہے مبتل کے منافی نہیں موت موجب کے منافی ہے موت کی وجہ سے ایجاب نہیں ہو سکتا تو موت موجب کے منافی ہے موت کی وجہ سے انتی طالقن اپنا عمل نہیں کرے گا لیکن موت جو ہے مبتل کے منافی نہیں ہے بھئی کیونکہ موت خود بھی مبتل ہے موت موت خود بھی مبتل ہے ابھی تو مسئلہ بتایا خاون بیوی سے کہتا ہے تجھے طلاق ہے میری موت کے ساتھ یا تیری موت کے ساتھ تو موت کے وقت انتی طالقن آئے گا اور موت کے وقت تو بیوی محل نہیں اور خاون میں اہلیت نہیں تو موت کے وقت اگر بیوی مری ہے تو وہ طلاق کا محل نہیں اور اگر خاون مرا ہے تو خاون طلاق کا اہل نہیں بھی تو لہذا موت جو ہے وہ مبتل ہے وہ انتی طالقن کو باطل کرنے والی ہے توجہ ہے تو موت کی وجہ سے انتی طالقن باطل ہو جاتا ہے تو موت خود مبتل ہے اور انشاءاللہ بھی مبتل ہے اور مبتل اور مبتل کے درمیان منافیات نہیں ہے بلکہ مبتل اور موجب کے درمیان منافیات ہے لہذا موت کی وجہ سے موجیب یعنی انتی تعلقن تو ختم ہو جاتا ہے لیکن موت کی وجہ سے انشاءاللہ یا تعلیق وغیرہ ختم نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں والموت یونافی الموجیب دون المبتلی اور موت جو ہے وہ موجیب کے منافی ہے دون المبتلی مبتل کے منافی نہیں موجیب کیا انتی تعلقن یعنی یوں کہو تطلیق تلاق دینا تلاق دینا کیا ہے موجیب ہے اس سے تلاق آ جاتی ہے تو موت جو ہے تطلیق کے منافی ہے تعلیق کے منافی نہیں ہے حاصل کلام سمجھ میں آیا موت تطلیق کے منافی ہے موت کی وجہ سے تطلیق نہیں ہو سکتی لیکن موت تعلیق کے منافی نہیں تو کہتے ہیں والموت یونافی الموجیب دون المبتلی موت جو ہے موجیب یعنی مصبت کے منافی ہے دون المبتل مبتل یعنی تعلیق و استثناء کے منافی نہیں ہے بخلاف ایما ایدا ما تزوجو ہاں بخلاف اس صورت کے کہ جب خاوند مار جائے خاوند بیوی سے کہنا چاہتا ہے انتی تعلقن انشاءاللہ تعالی یہ کہنا چاہتا ہے اور ابھی انتی تعلقن کہا تھا اور خاوند کا انتقال ہو گیا انشاءاللہ نہ کہہ سکا تو اب تعلق واقع ہو جائے گی اب تعلق واقع ہو جائے گی کیوں؟ کیونکہ انتی تعلقن پایا گیا اور اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں آیا اگر انشاءاللہ آ جاتا تو اس نے واقع نہیں ہونا تھا اور نیز یہ بھی یاد رکھنا کہ خاوند انشاءاللہ کہنا چاہتا تھا یہ تو ہمیں ایسے پتا نہیں چلے گا انتی تعلقن کہہ کر وہ مر گیا انشاءاللہ نہیں کہا اس نے تو ہمیں تو ویسے پتا نہیں چلے گا یہ اس وقت ہے جب خاوند نے کسی اور کو بتایا ہے کہ میں اب اپنی بیوی کو انتی تعلقن انشاءاللہ کہوں گا یعنی انشاءاللہ کے ساتھ میں اس کو تعلق دوں گا بھئی تو اب جب خاوند نے دوسرے کو بتا دیا اب خاوند کہتا ہے انتی تعلقن اور ساتھی خاوند کا انتقال ہو گیا تو معلوم ہو وہ انشاءاللہ کہنا چاہتا تھا لیکن کہنا سکا تو بہرحال انشاءاللہ تو انتی تعلقن کے ساتھ نہیں ملا جب نہیں ملا تو انتی تعلقن طلاق واقع ہو جائے گی تو کہتے ہیں بخلاف اما ایدہ ما تزوجو بخلاف اس صورت کے کہ جب خاوند مر جائے لینہو لم یتوصل به الاستثناء اس لئے کیونکہ اس صورت میں اول کلام کے ساتھ استثناء نہیں ملا بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام اللہ علم بحقیقت الکلام